ہلو ہلو ایبری بان کیسے ہو آپ سبھی لوگ میرے چینل میں میرے چینل میں آپ لوگوں کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں اور کل راستے ناچو طبیعت خراب ہے ان لوگوں کی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کی بھی اور میرے ہسپنڈ کی دونوں کی مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی اچالک بتانے کیا ہو گیا بہت زیادہ مطلب تیری رات نہیں سویں سوانے دیئے تو ابھی گئے ہیں ڈبائی لینے سبھے ڈاکٹر کے ہاں گئے تھے تو لکھوا کر آئے تھے اور میری بھی میری تو تھوڑی ٹھیک ٹھاک ہوئی گئی تھی دیکھو کیا گیرا تو میری تو تھوڑی بہت ٹھیک ٹھاک ہوئی گئی تھی اور بہت میرے کو سب سے زیادہ سردی ہے بہت زیادہ سردی ہوتی نہیں ہے اور سردی پہ بہت زیادہ سردی ہے تو اس کے کارنلہ ساس لینے میں بولنے میں بھی دیکھتا دوں کارتی کی طبیعت کھارا میں اندر اندر ابھی بج گئے ہیں گیارہ کتنے بج گئے ساڑے دس پونے گیارہ ہو گئے ہیں پونے گیارہ ہو گئے ہیں ساڑے بہرہ تک پیپر جمع کرنا ہے ابھی ابھی مام کا پون آیا اور لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے آج سے آج سے لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے سبے سے آج دکان تھوڑی تھوڑی کھلی ہوں گی مجھے سامان بھی مہموانا ہے کل سے نورات لی بھی ہے اور تھوڑی سی ساپ سفائی کرنا ہے تو آج دن بار میں تھوڑا تھوڑا کر کے میں کاری لوں گی بس ڈبے ہیں جو تھوڑے بہت جو کھالی ہوں ان کو جھن دوں گی اور ساپ کر دوں گی کچھن کی آلے دیکھیں کل رات میں نہ کچھ بھی نہیں کاری کچھ بھی نہیں پورا گندہ پڑا ہے ابھی سب چاہ بس پیئے ہیں اور بج گئیں گیارہ تو بس تھوڑی سی کھچڑی رکھی ہوئی تھی کل کی تو وہ ہی یہ لوگ کھائیں گے کھالی لے کھلو چلیے میں بنا لیتی ہوں اپنے لیے تھوڑا سا ناستہ پہلے ایسے ہی میں بھی ہلکا سا ہی بناوں گی زیادہ تیل والا نہیں بنا رہی ہو اور کارتک کا توٹ رہا ہے دات بہت دنوں سے ہل رہا ہے لیکن توٹ ہی نہیں پا رہا وہ توٹ جائے گا تو اس کی طبیعت تو اسی کے کارن خراب ہو رہی ہے دیکھیں کہ دات کتے چانکتے ہیں اس کا دات جو ہے نا وہ توٹ ہل رہا ہے کم سم آٹھ پندرہ دین ہوگا وہ توٹ نہیں رہا ہے تو کچھ تو وہ دات کے کارن اس کا سیر درد ہو رہا ہے کیونکہ سیر میں درد ہے میں ابھی صبح سے ایسے ہی بیٹھی ہوں سب کی ٹینسل ہو جاتی ہے نا تو کچھ کام کرنے میں من نہیں لگتا اب آج بھی صحیح نہیں آ رہی ہوگی ابھی ابھی میں کپڑے دھو کر آئی ہوں صبح سے میں نے چدر کمبل دھوئی ہوں تھوڑا بہت ٹھیک ہو گئی تھی اور ابھی ہلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل اور کیسے ہیں آپ سبی لوگ میرے چینل میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگ بھی اچھے ہوئیں گے تو ابھی ابھی میں نے تھوڑی سی آپ لوگوں سے باتیں کی اس کے بعد میں نے ناستہ کیا ناستہ بھی ہم نے بنا کے کھا لیا ہے اور ابھی میں کلیننگ کر رہی ہوں گیس کی کیونکہ بہت ہی زیادہ اویلی ہو گیا تھا تو بس اسے اچھے سے سابون سے جو واس کرتے ہیں اسی والی سابون سے اس کو واس کر لوں گی تو یہ ساف ہو جائے گا تھوڑی سی پھر اس کے بعد میں یہ پھر میں یہ کلیننگ کروں گی جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں ان کو ساف کروں گی تو آج ان کی بھی ساف سفائی کرنی ہے اچھے سے آج لاشٹ ڈے ہے کیونکہ کل سے پھر نوراتری شروع ہو جائیں گی تو آج ہی میں سارے کام نپٹا لوں گی سام تک چاہے سام ہو جائے پر پورا کام میں کر لوں گی تو ابھی میں گیس اس لیے ساف کر رہی تھی کیونکہ چیٹیاں بہت ساری لگ رہی تھی پتہ نہیں کیوں چیٹیاں آنے لگتی ہیں گرمی میں تو اس کے کارن میں پہلے گیس کو ہی ساف کر دے رہی ہوں چائے بغیرہ بنتی ہے نا تو اس کے کارن آ جاتی ہیں اور ابھی میں کیونکہ ابھی میں بناوں گی کھانا تو پہلے یہاں پر میں کھانا چڑھا دوں گی تو ساتھ کے ساتھ کھانا بھی بن جائے گا کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے صرف ناستہ ہی کھایا ہے تو سبھی کا ناستہ پانی ہو گیا ہے کیونکہ دوپہر میں اس لیے میں کھانا بھی بنا لوں گی ابھی ساتھ کے ساتھ کام بھی کرتے جاؤں گی پھر کیا ہوتا ہے نا ٹائم ہو جاتا ہے تو دیر ہو جاتی ہے گھر کے جو کام اگر شروع کر دیتی ہوں نا تو پھر ٹائم ہوتا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا اس لیے میں دال چاول چڑھا دی رہی ہوں جھٹ پٹ سے تو دال چاول بن جائے گا اور دو دن سے تو کھچڑی ہی کھا رہے ہیں میرے گھر میں کیونکہ سبھی کی طبیعت تھوڑا سا اچھی نہیں ہے اس کارن سے نئی کھا رہے تھے اچھا کھانا اور آج میں دال چاول بنا رہی ہوں کل تو میرے ہسپینڈ نے بلکل جارہ سی ہی کچڑی کھائی ہے پتہ نہیں کیوں بھوک ہی نہیں لگی تھی اور طبیعت کے کارن تو کچھ اچھا بھی نہیں لگتا ہے مو کا سواد بھی جو ہے نا بگڑ جاتا ہے تو بس دال بھی میں ایسی ہی بنا رہی ہوں بلکل ہلکی ایسی ہی اوبال کے ہی بنا رہی ہوں بگھار ہوں گی نہیں میں اس کو چھوکنی لگاؤں گی تو بس نمک خلدی ڈال کے تھوڑا سا دھنیا پاورا اور مرچ پاورا ڈالا ہے اور بس چڑھا دوں گی اور ٹاماتر میں نے ایسے ہی پھلس ایسے ہی ڈال دیئے بینا کٹ کیے مطلب تھوڑا سا کٹ کٹ کے نسان لگائے ہیں تو جس سے وہ توڑ جائیں گے اسی میں اور چاول بھی چڑھا دوں گی تو چاول میں نے باس کر لیا ہے اب ان کو بھی چڑھا دوں گی تو میں نے دیکھے دال چاول چڑھا دیا تھا اس کے بعد میں پھر یہ کام کرنے لگی تو جتنے بھی جو کھالی ڈبے ہیں میں نے سامان پہلے سے نہیں مانگایا تھا کافی دنوں سے سامان ختم ہوا ہے پر میں نے سامان نہیں مانگایا تھا کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ پہلے جو ڈبے ہیں ان کو اچھے سے واس کر لوں گی سو کھا لوں گی پھر اس کے بعد میں اس میں فل کر دوں گی تو ابھی جتنے بھی ڈبے کھالی ہیں سب کو میں اچھے سے واس کر لوں گی اور جو نہیں ہے کھالی ان کو اوپر سے ہی پہنچ دوں گی تو اس طرح سے میں سارے ڈبوں کو ساف کر لوں گی اور تین جو علماری ہے نا اس میں مطلب جو ریک ہیں تین میں میرے جو کچن کا جو سمان ہے پورا آ گیا ہے کمپلیٹلی بڑے والے ڈبے ہیں جو اوپر والے میں ہیں سب سے اوپر والی سیلف میں اور اسٹیل والے ڈبے سب ہی پھرکار کے ڈبے ہیں میری کچن میں پلاسٹک کے بھی ہیں اسٹیل کے بھی ہیں تو جو میرے پاس ابلیول ہے تو وہ میں آپ لوگوں سے سیئر کر رہی ہوں تو بس شروع سے ہی ایسے ہی ہیں اور تھوڑی تھوڑی میں لے رہی تھی پر ابھی میں نے کتنے سالوں سے سائد بند کر دیئے ہیں یہ جو چھے کا جو سٹیل والا ڈبہ تھا نا وہ میرے ہسپنڈ نے دلوائے تھے آج سے قریباً ہو گئے ہوں گے پانچھ سال پہلے پر جب سے میں نے نہیں لیے تو اب میں ایک چھوی نہیں ہوتی ابھی لینے کی کیونکہ ابھی اتنا ہی کافی ہے میں سے بھی بہت سارا سمان بڑھ چکا ہے تو بس ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں کھانا دن پہل میں کھانا بن گیا تھا تو ملد ساتھ کے ساتھ بن گیا تھا ابھی ابھی میں نے دوئے تب تک کھانا بن گیا اور بس میں آج ابھی ہم لوگ اور کارتک اور میں کھانا کھا رہی ہوں تو پٹا پٹ سے کھانا کھا لیتی ہیں اس کے بعد پھر کام کریں گے کیونکہ بیچ بیچ میں اوٹ کے ایسے ہی اور ابھی میں نے نہ آیا بھی نہیں ہے بہت ہی میں نے سوچا پہلے کام کر لے رہی ہوں پٹہ پٹ سے اور میں نے ساڑھی سلی پہنی تھی کیونکہ میں سامان لینے ہی گئی تھی پر وہاں سے جب آئی مدلہ سامان لینے گئی تھی بہت ہی جیادہ بھیڑ تھی اتنی جیادہ بہت جیادہ بھیڑ تھی تو پھر وہاں دکان میں پتہ چلا کہ روز کھلے گی دو بجے تک دکانیں صبح سے دو بجے تک تو میں واپس آگئی بینہ لیے اب میں نے اسٹڑی جاؤں گی یہاں پر میں نے سارے ڈبیں اچھے سے دھو لیے تھے سوک گئے ہیں کافی دیر کے رکھے ہوئے تھے ابھی میرا ایک اور لاشٹ کام بچہ ہے تو وہ بھی میں فٹا فٹ سے کر لیتی ہوں اور کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہلکی ہلکی انگیلی سی تھی تو وہ میں نے دھوپ میں رکھ دی سوک نے تو لاشٹ کام یہ بچہ ہے کہ مجھے یہاں پر لیپنا ہے تو بس گائی کے گوبر سے میں اس کو آگن کو لیپ لوں گی پہلے یہ چونہ لگا رہی ہوں تو اس کی پٹی بنا دوں گی پھر اس کے بعد میں لیپ دوں گی اور ابھی بج گئے ہیں سام کے چار تو بس سام کے چار ہو گئے ہیں تو فٹا فٹ سے ایک گھنٹے میں اور ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور لگ جائے گا تو یہ سارے کام بھی ہو جائے گا بیسے بھی میں ہر ہفتے لیپتی ہوں ہر سنڈے کے دن پر ابھی تو نوراتری ہے تو میں نے سوچا بھی آج سومبار والا دن تھا تو میں نے سوچا میں آج ہی لیپ لے رہی ہوں میں نے اس دن نہیں کیا تھا تو بس اس طرح سے میں پورے میں کر دوں گی پھر اس کے بعد میں لیپ دوں گی آنگن کو لیپ دینے سے تھوڑا بہت تو اچھا لگنے ہی لگتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ یہ میرا آنگن ایسے ہی ہے لیپنے والا ہی ہے فارس نہیں ہے تو اس پہ تھوڑا سا لیپ دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے میرا آنگن تو اسی طرح سے میرا چھوٹا سا آنگن ابھی خوبصورت سا لگنے لگے گا نوراتری کے لیے تیار ہو جائے گا تو آٹھ دن تو آرام سے چل جاتا ہے اور آلو کے پراتھے کی ریسیپی کے لیے بہت ہی زیادہ کمنٹ آ رہے ہیں پر پلیس آپ لوگ بتائیں ناراج مت ہوئیے گا میں بہت جلدی ریسیپی سیئر کروں گی پر ابھی تھوڑا سا پینڈنگ ہے بس آپ انتظار کیجئے تو سارے کپڑے بغیرہ دھوئے تھے تو وہ بھی سوک گئے ہیں اب ان کو فولڈ کر دوں گی اس کے بعد سارا کام کمپلیٹ ہو گیا اور اتنا کام کرتے کرتے نہ سات بج گئے تھے اور یہاں پر بس میں کپڑے اور پھٹا پھٹ سے فولڈ کر دی رہی ہوں کارتک لائیا ہے کورکوری کا پیکٹ دن بھار میں کم سے ہم دو تین ٹھو کھا لیتا ہے سچ میں بہت ہی زیادہ پریسان کرتا ہے آج کل کارتک بھی کبھی کبھی نہیں کرتا اور کبھی کبھی نہ بہت ہی کرنے لگتا ہے ابھی دیکھئے کہ تیس آنتی سے بیٹھ کے چھپے کھا رہا ہے نہیں تو ایسے نہ بہت میرا اودھم کرتا ہے بہت ہی زیادہ تو یہاں ہمیں چیک کر رہی تھی کہ کہیں بکھار تو نہیں آگئی ہے دوبارہ سے کیونکہ اس کو نہ بار بار آ جاتی ہے تو ابھی ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ ہی بتا رہا تھا کہ ممی دات ایسا ہو رہا ویسا کھاتے نہیں بن رہا اور گلے میں بھی پتہ نہیں کیا اس کے کھراس ٹائپ کی ہو رہی ہے تو بس ساری دوائیں آج ہم لوگوں کو کروا کے رکھنی ہیں ایک دو دن میں کیونکہ ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں جو کام کرتے ہیں میرے ازبین وہ باہر جا رہے ہیں تو ان سے چیک اپ کرا لیں گے اچھے سے بہت لمبے ٹائم لمبے سمجھ کے لیے جا رہے ہیں دکھت ہو جاتی ہے دو چار دن کی بات ہو تو چل جاتا ہے پر بہت ہی زیادہ ٹائم کے لیے جا رہے ہیں تو دکھانا بھی ضروری ہے کارتک کو تونیک یہاں کا علاج اچھا رہتا ہے تو دکھا لیں گے دیکھئے ساری بیٹسیٹ بغیر ابھی میں نے دو دی تھی تو وہ تو میں نے اٹھا کے رکھ دی تھی تو ان کو یہ کمل پتلا والا ابھی بھی تھوڑی تھنڈ لگتی ہے تو یہ کمل کام آ جاتا ہے تو اس کو بھی میں نے فول کر کے رکھ دیا ہے تو آج کا ساف سفائی ابھی ان ختم ہو گیا ہے نوراتری تھی تو اس کے کارن کرنا ضروری تھا اور سب کے گھروں میں بھی چل رہی ہوگی تو بس میری بھی ہو گئی تو ابھی جا کے میں فری ہوئی ہوں اور ابھی بج رہے ہیں سام کے ساتھ تو کیا ہوتا ہے کہ سفائی کے چکر میں بہت سارا کام پھیل جاتا ہے بہت ہی زیادہ اتنا سا کام تھا لیکن پورا دن لگ گیا بارہ بجے سے جو کام کر رہی ہوں تو سام کے ساتھ بج گئے ہیں اور ابھی میں نے مطلب جو ڈبے وغیرد ہوئے تھے وہ بھی نہیں اٹھائے ہیں تو بس میں اٹھانے والی اٹھا کے رکوں گی اور کل پھر ان کو مار کے رکوں گی ابھی سامان میں نہیں لائی ہوں کیونکہ سامان لینے گئی تھی بہت ہی بہت ہی تیجوالی بھیڑتی ہیں اور اس لیے بھی ہم لوگ چلے گئے تھے مطلب سب بتا رہے تھے کہ کل سے سب بند رہے گا پر ایسا کچھ نہیں ہے چالو رہے گا صبح آٹھ واجے سے دو واجے تک کھلی رہے گی دکان ہے تو بس کلے کر آؤں گی سامان اور ابھی میں نے پورا ابھی دیکھیں کھالی رکھا ہے ریک پورا ڈبے باہر رکھیں تو بس اور آج کا ویڈیو میں یہی پینٹ کرتی ہوں یہی تک ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبی لوگوں کو بہت پسند آئے گا اس پسند آئے تو ایک لائک کیجئے گا چینل پر نہ ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا ہم ملیں گے اپنی نیشٹی ویڈیو میں کسی اچھے سی بلاک کے ساتھ تب تک کے لیے ڈھینکیو بائی بائی